بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان جو سیرن اگر مقبودہ کشمیر کے اندر جو بنیادی طور پر ڈسپیوٹی ٹیلیٹری ہے اور جس کا کیس آج بھی اقوام متدار سکوروٹی کانسل میں پینڈنگ ہے جو جی ٹونٹی وہاں کروانے کیا ارادہ رکھتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو چائنہ نے جس موقف کا عیدہ کیا ہے اور جو وارن کیا ہے ہندوستان کو اسی طرح جی ٹونٹی کے جو باقی ممالک ہیں ان کو بھی اسی طرح آگے بڑھ کے اندوستان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پور زور یہ کہنا بھی ہوگا اور ایسے کسی کانفرنس سے اٹینڈ کرنے سے باز بھی رہنا چاہیے اور نہیں اٹینڈ کرنے چاہیے کیونکہ جو خلاف عرضی ہیں انسانیت سوز جو مظالم ہیں ایک چھوٹے ایریا کے اندر نو لاکھ فوج کی موجود گئی اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندوستان اس تحریک کو بھی کر سکتا ہے کہ جو صرف اور صرف میں جائدین کو اور کشمیر کے رہنے والوں کو بدنام کرنے کا باعث بن سکے مام جی ٹونٹی ممالک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف وہ اس کانفرنس کے اندر شرکت نہ کریں لیکن اندوستان کو باز رہنے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو وارن کرنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنا چاہیے اس کے ساتھ اندوستان نے جو ابھی شبیر شاہ جو ایک بہت بڑے حریت رینما اور مجاہد ہیں جو ایک عرصہ سے قد و بند کی صحبتیں جیل رہے ہیں ان کے گھر والوں کو ان کی اہلیا ان کی بیٹی کو جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حراسوں کیا ہے اس کی اندوستان کے لیے یہ ساری دنیا کو آگے بڑھ کے مضمت کرنی چاہیے اور اس کو روکنا ہوگا کہ اندوستان کا آئے روزے سے اقدمات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان یہ سیسک رہی ہے چیف رہی ہے اور وہ اقوام عالم کو کہہ رہی ہے کہ آپ کب آئیں گے کب اپنے جو ہے حقوق ادا کریں گے کب اپنے فرائز باہوبی آپ دنیا کے لیے تو ہیں لیکن کشمیر کے لیے آپ سارے فرائز بلا بیٹھیں آپ کو یہ فرض ادا کر رہا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے آپ سب کے امن کے لیے ہمارے لیے ساری دنیا کے لیے یہ اپنے فرائز کی ادائیگی کا ٹائم ہے بائیس تاریخ صبح دس بجہ میں انشاءاللہ ہمارا جو دارہ حکمت آزاد کشمیر کا مظفرہ بعد میں ایک پورا من ایسا اتجاج اور ایسی اتجاجی ریلی ہوگی کہ جس کو دنیا دیکھے گی لیکن آزاد کشمیر اور ہمارے پورے ملک میں اور جتنے بھی ہمارے باہر کشمیر یا اور سیز پاکستانی ہو یا پاکستانی جو ڈائس پورا ہے ہر جگہ پہ سراپا اتجاج بن جائیے ہر جگہ پہ اندرستان کی مضمت کریں اور ہم ایسا اتجاج کریں کہ دنیا دیکھیں کہ اتجاج کیسے کیے جاتے ہیں یہ قوم کیوں چیخ رہی ہے یہ کیوں دنیا کے توجہ دلاری ہے اس طرف یہ کونسا ایشو ہے تو انشاءاللہ میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ بائیس تاریخ کو ان اتجاجوں میں خاصی طور پر ہم زفرہ باد والے میں آپ ایسے شامل ہوں کہ دنیا کے بتائیں کہ درندہ فوج موسیقی